مرکزی وزید داخلہ عمید شاہ جمعرات کی صبح کرنگر سینگر میں عرشید خان نامی اس پلیس اکثر کے گھر گئی جو جنوبی قضب آنت ناک میں جنگ جو کے ایک حملے میں جانبہ ہوا تھا مرکزی وزید داخلہ عمید شاہ نے متسگرانے کے ساتھ تاجت اور حمدردی کا اظہار کیا اس موقع پر عمید شاہ کے ہمراہ عالی حفاظیاب سران بھی تھے ایسے جو ارسید خان اور پانچ سیار فیف ایف ایلکار بارہ جون کو کی پی روڈ آنت ناک پر جنگ جو کی ایک حملے میں حلاق ہوئے تھے خان کو زکمی حالت میں علاج کے لئے نئی دیلی بھی لے جائے گا تاہم وہ زکموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ بیٹھا وزید داخلہ گزر سروں سے کشمی کے دو روزہ دورے پر ہے جنوبی کشمی کے بیجوانہ علاقہ سرامہ نامی گہوں میں جمع رات کی صبح ایک جنگ جو کو زکمی حالت میں گریبتار کیا گیا یہ وہی علاقہ ہے جہاں گزر سے شام ایک جنگ جو کی لاش پورا اثرات حالت میں پائی گئی تھی اطلاعات کے مطابق عارف حسین بٹ سائقنا فتح پورا بیج بیانہ نامی جنگ جو کی ٹانگ پر ایک گولے لگی تھی اور اسے زکمی حالت میں گریبتار کیا گیا اسے قبل فوسنس علاق اطلاعات میں پورا اثرات حالت میں جنگ جو کی لاش برامت کی جس کی شناکت عادل رحمہ انداز سائقنا وغامہ بیج بیانہ کی طور کی گئی ہے عادل کے حالت کے بارے میں کہیں باتیں کی جا رہی ہے تاریخی مغلور پر جمعہ رات کو سڑک ایک دلدوز ہاتھے میں نو لڑکی اس میں گیارہ آفراد جہمبک جبکہ پانچ زکمی ہو گئے یہاں سازلہ شپہ میں پیر کی گلی نامی علاقے کے لال گلام مقام پر اس وقت پیش آیا جب پوچھ سے دبجن کی طرف آنے والے ایک ٹیمپو ٹرولر گاڑی ترابر کے کابو سے باہر ہو کر ایک گہری کھائی میں جا گئی نہیں اس سازلہ میں گیارہ آفراد جہمبک اور پانچ زکمی ہو گئے اطلاعات کے مطابق مذکورہ گاڑی میں پوچھ میں قائم ایک پریویٹ کیمپوٹر سینٹر سے وابستہ طالب علم سوار تھے اور سیرس پارٹی کے لئے دبجن جا رہے تھے جب ان کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی پولیس ذرائع کے مطابق اس سازلہ میں مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ مذکورہ ذرائع کے مطابق زکمیوں میں کچھ کی حالت خراب ہے پولیس نے جبارت کو ایک بیان میں کار کے سیرینر میں چار منشاہت فروشن کی قریبتاری عمل میں لاکر ان کے قبضے سے چرس برامت کر کے ضبط کیا گیا پولیس بیان کے مطابق مساہت اطلاع میں محصول ہونے کے بیاد نووٹا پولیس نے عبدالحاد شیخ محمد رفیق شیخ محمد اسوب شیخ اور فہمیدہ ساکنان تاجیس کریم بحلہ نووٹا نامی چار منشاہت فروشن کی قریبتاری عمل میں لاکر ان کے قبضے سے تین سو پچاس گرام جرز برامت کر کے تفہیل میں لیا ہے شمالی کشمیر کے بارہ ملازلے میں جمعارات کو ایک گہرے کوئی میں گرنے کے وجہ سے ایک شہری جنبک جبکہ تین زکمی ہو گئے زلا کے کھٹھنگ نامی گاؤں میں ایک ہی گھر کے چار افراد ایک ہواں کھونے میں مصروب تھے جس کے دوران وہ رسی اچانک ٹوٹ گئی جس کو انہوں نے سہارا بنایا تھا رسی ٹوٹتے ہی چاروں گہرے کوئی میں جا گرے مقامی لوگوں نے جلدی سے بچاؤ کاروائیں شروع کرتے ہوئے چاروں کو زکمی حالت میں نزدیک ہسپتال پہنچایا جہاں گلام عمد رہتر والد عبدالعزاق رہتر نامی زکمی کو مردہ قرار دیا گیا ہے جبکہ باقی بارہ تین کی حالت نازک پتائی جاری ہے پلیس ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے خبر درسنجے لکھائے کہ راتر کی موت کوئنے کے اندر دم گھٹنے کے وجہ سے ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ باقی بارہ تین افراد کی حالت بہتر ہے آج کشمارہ یہیں پہ اکتاب پذیر ہوتا ہے دیجئے اپنے میزبان کو اجاز تب تک کے لئے اللہ حافظ